لَهُ وَأَنسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُور یہ میرا فاہم نہیں یہ میرے نبی کے صحابی کا فاہم ہے اب جرہ تو کسی غیر مکلد بھی آئے آیت قرآن کی لائے اور فاہم میرے نبی کے صحابہ کا کسی آیت کا مانا کوئی صحابی کرے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی لا آیت قرآن کی اور فاہم میرے نبی کے صحابہ کا لیکن قیامت تک ایسی آیت بھیل سکتی اور میں پڑھ رہا ہوں سورت العراب کی آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فاہم میں پیش کر سکتا ہوں ابن عباس نے بھی جئی کہا اور صحابہ نے بھی لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کرنے کی اجازت نہیں یہ قرآن ہے وہ فاہم صحابی یہ اس لئے میں کہتا ہوں بڑا بدبخت ہے جو اشاعت التوحید کو چھوڑ کے کسی اور سراخ بھی مودھ ڈالتے ہیں اشاعت التوحید کی اتنی صاف دابت کتاب و سنت پہ مدنی دابت اور وہ غیر مکلز بچھا رہا اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ صحیح حدیث کہتے ہیں کس کو ہیں اس کے مولوی پریشانی ضعیف اور صحیح کس کو کہتی ہے اور صرف چار نبیتیں دکھا کہ وہ بھی مانا چاہنا نہیں پتا تو خیر بارحال وہ جن تھے غیر مکلز نہیں تھے اللہ نے دونوں سورہ احکام میں بھی یا سورہ جن میں بھی دونوں مقام پر ان کے اس فیل کی تعریف کی فرمایا میرا سوڑا پیغمبر قل اوہیا الیا انہ استماع استماع یہاں پر بھی ذکر کیا احکام میں بھی ان کے انساء تو استماع کی تعریف کی تو اس لیے میرا بھائی قرآن کا عدب یہ ہے کہ قرآن کرنا یہ امام کا منصب ہے امام کا وظیفہ ہے اور مقتدی کا یہ وظیفہ نہیں اگر مقتدی قرآن کرے تو امام بالے منصب کو مقتدی چھین رہا ہے امام بالے منصب کو مقتدی چھین رہا ہے ہاں ایک بات ساتھ کر دوں بڑا پیش کریں گے لا صلات الملم یقرہ بی فاتحة الکتاب جو سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں لا صلات الملم یقرہ بی فاتحة الکتاب میں نے کہا اس بے کا معنی کون کرے گا ترجمے میں دنڈی بار نہیں یہ بے کا معنی مجھے غیر مقلد کہنا نگا بے کا کونسا معنی میں نے کہا بے کے سترہ معنی ایک معنی نہیں سترہ معنی ہے بے کے اچھا خیر وقت بڑا کم بھی تو کہتا ہے بے کا کیا معنی میں نے کہا دو دفعہ بے بے نہ کر کام کڑھ بڑھ ہو جائے گا ایک ہی بے کو رہنے دے مسلم میں اسی بے کا معنی فسائدن ابو دعود نسائی میں ما زادہ ما تیسرہ اور مسند احمد میں سورتم ما آہا یہ سب اسی بے کی تفصیلیں اور میں حدیث کا پورا معنی کرتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ ان سے غیر مکلد اس پر عامل ہوتا ہے پورا معنی کر رہا ہوں جو سورہ فاتحہ اور ساتھ کچھ اور نہ پڑے اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور ساتھ کچھ اور نہ پڑے اس کی نماز نہیں اب اس کو کہو پورا معنی ذرا کر تو اس لیے پھر انہی کی معنی جنہوں نے روایت کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی وہ کہتے حضا اذا کانا وحدہ یہ اکیلے نمازی کے بارہ میں مقتدی کے بارہ میں نہیں آپ اندازہ کریں آیت قرآن کی فام میرے نبی کے اور جو روایت پر غیر مکلد دھاندلی کرتا ہے اس روایت کا بھی معنی پیز کر رہے ہیں پیغمبر کے صحابی جابر بن عبداللہ سے اور خود اس کا صفیان رابی جو خود رابی ہے صفیان محدث وہ بھی کہتے حضا اذا کانا وحدہو یہ اکیلے نمازی کی مقتدی کے بارہ میں نہیں ہے اور آل حدیث اسی کو کہتے ہیں جو ڈنڈی مارے دھاندلی کرے دھاندلی سے تو مذہب ثابت نہیں ہوگا لا ایسی روایت بخاری مسلم سے جسم امام بن نزا کے مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے مقتدی کی نماز نہیں لا بخاری سے لا مسلم سے کعبہ کے رب کی قسم تجھے تیرا مو مانگا انام دوگا ایسے دوکھا دیتی خیر واپس آجا موضوع سے بہت ہم دور چلیں گے جن آئے انہوں نے سنا قرآن سنا اور کہنے لگے خاموش پوری طبعہ اللہ نے بھی گوائی دی استماعہ نفر من الجن کہ میرا پیغمبر لوگوں کو بتا دے اچھا اور مسئلہ وہ پیغمبر کریم کی قرآت سن کر تلابت سن کر پیچھے ہو گئے واپس لے گئے نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا توجہ ہے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے جنہوں نے تلابت سن تلابت سن کر واپس ہو گئے پیارے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا آپ کو نہیں پتہ چلا اللہ نے وی کے ذریعے آپ کو بتایا وی کی کہ میرا پیغمبر تو قرآن پڑھ رہا تھا اور جنوں کی جماعت آئی انہوں نے تیرا قرآن سنا تلابت سنی خیر پتہ چلتا ہے غیب کا عالم کون ہے ہر غیب کو جاننے والا کون ہے امام کائنات کے پچھلی سب میں جن گھڑے رہے لیکن امام الانبیاء کو پتہ چلا نہیں اور یہاں اس لیے فرمائے قل اوہی علیہ میرا پیغمبر بتلا میری طرف وئی کی گئی مجھے نہیں پتہ چلا انہ سمع نفر من الجن کے بڑے غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے جب تو قرآن پڑھ رہا تھا انہوں نے سنا اب وہ چلے گے سن کر انہوں نے راستے پہ جو گپے لگائیں فرمایا میرا پیغمبر ان کا بھی تجھے نہیں پتہ میں بتاتا ہوں ان کے تاثرات کیا تھے تھوڑا سا قرآن سنا آپ نے سمجھا بھی نہیں نماز میں پڑھے جن بولے فقالو فقالو اس کے دو معنی ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے سنا قرآن عجب ایسا قرآن سنا جس کی نظیر اس کائنات میں گوئی ہے قرآن عجب عجب بے نظیر کلام سنا بے مثال کلام سنا ہم نے بڑے بڑے کلام سنی لیکن عجبا ایسا کلام آج تک ہم نے نہیں سنا اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی یہ پہلا مسئلہ اور فرمایا کائنات بالو یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ انسان تو انسان رہ گے جنات بھی سن دینے پہ مجبور ہوتی ہے کہ اے کائنات والو اس قرآن جیسی کتاب اس کائنات میں آئی نہیں اور کبھی کسی کسی نے دیکھی نہیں کسی نے سنی نہیں جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات میں وعدہ علا شریک ہے اپنی صفات میں بھی وعدہ علا شریک ہے اور یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اس قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں عجبہ اور دوسرا معنی عجبن کا دونوں معنی مرادی اپنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے عجبن اپنی سلاست بزامین کے اعتبار سے عجبن اپنی روانی اور تاثیر کے اعتبار سے عجبن کسی بس میں بھی قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور پھر دوسری ہم نے بڑی بڑی کتابیں سنی بڑے بڑے ملہ کے وات سنی اور تقریریں سنی جو قرآن جو مسئلہ بیان کر رہا ہے ایو جی مسئلہ سکھتے نہیں سنا آج پہلے دن ہم نے سنا یہ تو بڑا جی مسئلہ ہے نیا مسئلہ ہے آج تک یہ مسئلہ کسی نے بیان کی یا نہیں یہ یہ بھی قرآن کا اجازہ جب کوئی بھی قرآن بیان کرے اصل قرآن تو آپ کو بھی محسوس ہوگا آج تک مولوی سن ہے گل نہیں درسی جو قرآن بیان کر رہا ہے سنا اور آگے مسائل شروع کرتی یہ قرآن ختموں کے لئے نہیں آیا تابیزوں کے لئے نہیں آیا دنگر جور بیمار ان کے اوپر پھرنے کے لئے نہیں آیا اور عدالتوں میں سر پہ رکھنے کے لئے نہیں آیا آج جو مسئلہ سولہ سال پڑے ہوئے ملہ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ جن سمجھ گئے انہ کہا یہ تو کتاب یہ تو امام کتاب یہ تو ہدایت کی رہنمائی کرنے والی اور رشد و ہدایت کا منبع ہے یہ سام مسئلہ بیان کرنے والی خرا مسئلہ بیان کرنے والی جب یہ مرشد کتاب ہے یہ امام کتاب ہے یہ منبع ماخذ ہدایت کتاب ہے یہ کہہ کر آگے کیا کہتی ہیں فآمنا بہی آج قرآن بیان کرو مقابل میں سو کتابوں کے حوالے دیتا ہے رسالوں کے حوالے دیتا ہے اپنی پارٹی کے حوالے دیتا ہے میں ہماری ترتیب میں نہیں ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں تم جو مسئلہ بیان کر رہے ہو یہ مسئلہ میں اپنے بزرگ سے پوچھوں گا میرے بزرگ کی کتاب میں جو ہے نہ میرا بھائی اس طرح اللہ نے جب واقعہ بیان کیا تیری اور میری ہدایت کے لیے جب قرآن کا مسئلہ آ جائے تم سمجھ سکو تب بھی سمجھ کی کوئی تحریر کوئی ملہ اور پیر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو خدا کی کتاب ہدایت کے باب میں کافی ہے ہم ایمان لائے اس کے ساتھ سبحان اللہ ایمان لائے ہادی کتاب مسئلہ بیان کرنے والی کتاب میں نے کہا قرآن کے مسائل ہیں اور وہ مسئلہ کیا ہے جنہوں نے لازہ سنا وہ مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں وَلْا نُشْرِقَ بِرَبِّ نَا اَحَدَا وَلْا نُشْرِقَ بِرَبِّ نَا اَحَدَا اے کہتے اللہ اے کہتے اللہ ناسبہ دونوں کا فرق ہے یہ جو غروف نفی کے لن ناسبہ آتا زور پیدا کرنے کے لئے اور وہ کہتے ہیں ہمیں ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا جائے ہماری جان چلی جائے اس قرآن سے ہم جے سمجھے کہ ہم رب کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے لن نُشْرِ قَبِ رَبِّ نَا اَحَدَا قرآن کا مسئلہ قرآن جائے توحید والی کتاب توحید کا نصاب اور نصاب توحید اس لئے لازہ جو قرآن سن لے اس کے دل میں بھی دائیہ ہوتا ہے کہ میں اب شرک نہیں کروں گا کیا خیال ہے آپ کا لن نُشْرِ کا بِرَبِّ نَا اَحَدَا سُبْحَانِ اللَّهِ اگلی بات ذرا سمجھو کہتے ہیں بَعَنَّهُ تَعَالَى جَدْو رَبِّ نَا یہ قرآن سن کے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے رب کی تو بڑی شان ہے تَعَالَى جَدْو نَا بڑی بزرگی بڑی شان ہے ہمارے اللہ جیسا دوسرا بولو بولو اللہ جیسا دوسرا یہ کس نے بتایا ہے قرآن نے بتایا یہ قرآن اللہ کی معرفت والی کتاب ہے اور وہ جن کہہ رہے ہیں اَنَّهُ تَعَالَى جَدْو رَبِّ نَا ہمارے رب کی شان ہمارے رب کی بزرگی تَعَالَى پوری کائنات سے بلندے بحالفاظ دیگر ہمارے رب کی وہ شان ہے کوئی پیغمبر کی بھی وہ شان نہیں کسی زندہ کی بھی وہ شان وہ شان نہیں تَعَالَى جَدْو رَبِّ نَا ہمارے رب کی بزرگی سب سے بلند ہے اور وہ بلند کیسے ہے جو رب کی شان ہے وہ مخلوق میں نہیں اور جو مخلوق کا حال ہے وہ رب العالمین میں نہیں تَعَالَى جَدْو رَبِّ نَا اگر رب کی شان مخلوق میں مانی یہ مشرق ہے اور اگر مخلوق والی شان رب میں مانی تو یہ ملہ دے وہ جو ہے رب